موسیقی نو کو شام کو نکلنا ہے مزدلفہ کے لئے اور وہاں آپ نے پہلے مغرب کے نماز پڑھی پھر سامان رکھوا ہے پھر عشاء پڑھی پھر آپ نے وہاں رات قیام فرمایا اور اس رات آپ نے تحجد نہیں پڑھی تحجد نہیں پڑھی زندگی پر آپ نبیوں میں تو ویسے ہی جسمانی طاقت بھی ہوتی اور روحانی طاقت کہ تو خیر انتہائی کوئی نہیں لیکن اپنے تحجد نہیں بڑی جان بوچ کے نہیں پڑھی کہ مزدلفہ میں لوگ تھک کے پہنچتے ہیں تو آپ سوئے رہے تاکہ کوئی تھکا ہوا میرا امتی سوتا بھی رہے تو اس کو میری سنت کا عجر مل جائے ہمت والے پڑھیں مبارک رات ہے لیکن کوئی تھکا ہوا میرے جیسا ہے اٹھنے کی ہمت نہ ہو کا چھوڑ کر گئے ہیں کہ آپ نے تحجد جان بوچ کے نہیں پڑھی بلکہ میں بیٹھا تھا حرم میں تو شیخ خاتیہ سالم بہت بڑے عالم تھے اللہ ان کوئی بخشش فرمائے مسجد نبوی میں ان کا بہت بڑا درس سب سے بڑا درس ان کا ہوتا تھا تو میں جب جاتا تھا تو ان کے درس میں ضرور بیٹھتا تھا مغرب سے عشاء ایک دفعہ وہ اس بات پر پرتبو فرما رہے تھے کہ آپ نے اس رات تحجد کی نماز نہیں پڑھی وطر پڑے کے نہیں پڑے وطر چونکہ وطر آپ نے کہلے سفر میں بھی نہیں چھوڑے تھے وطر پڑے کے نہیں پڑے تو فرما رہے تھے کہ دیکھو بھئی میں نے تو بہت کوشش کی مجھے کسی کتاب میں نہیں ملا کہ آپ نے وطر پڑے کے نہیں پڑے اگر کسی کو مل جائے تو مجھے آکے بتانا میں اسے بہت بڑا انام دوں گا لگتا ہے کہ آپ نے وطر بھی نہیں پڑے اس رات اور سو گئے تاکہ جو بیچارے تھکے ہارے آتے ہیں اب تو ویسی رش اور آٹھ آٹھ گھنٹے بعد لوگ پہنچتے ہیں اور پھر لائنیں لگی ہوتی ہیں استنجے خانے ہوتے ہیں بیچارے بس ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے ایک ہمارے دوست زمیدار وہ گئے مزدلفہ پہنچے تو بیٹی اور بیگم صاحب تھی تو وہ ان کو بٹھا کر گئے کہ میں وضو کر کہتا ہوں سامنے ٹوائلٹس تھے اور کہتے ہیں میں نشانیاں لگا گئے گئے یوں نشانیاں لگا گئے ایتھے بس کھلوتی ایتھے 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 اب جب ان کو لگ گیا گھنٹا گھنٹے میں سارا نقشہ بدل گیا وہاں سیکڑوں بسیاں آکے کھڑی ہو گئی واپس آئے تھا نشانیاں ساریاں غیب وہ ساری رات توافی کر دے رہے گئے نہ بیوی ملی نہ بیٹی ملی ان بچاروں کو نفل پڑھنے کے آن سے یاد آئیں تو میں خربان جاؤں میرے نبی اپنی امت کو کیسی سہولتیں دے کر گئے تحجد نہیں پڑی حال کہ آپ کے لئے کیا مشکل تھا ساری رات پڑھتے رہتے ہیں سو گئے ازان پہ اٹھے ہیں پھر نماز کے بعد آپ نے دعا مانگی جس کو وقوف مزدلفہ کہتے ہیں اشراق سے پہلے پہلے پھر اشراق کے بعد آپ وہاں سے نکلیں اور سیدھے پہنچے بڑے شیطان کے پاس اونٹنے سے اترے حضرت اسامہ نے اونٹنے پکڑ دی حضرت بلال نے اوپر ایسے چادر کر کے سایا کر دیا تھا ساتھ کنکر مارے اس کے بعد پھر آپ نے دس تاریخ نو تاریخ والی تقریر دس تاریخ کو دوبارہ اونٹنے پہ بیٹھ کے آپ نے وہ تقریر فرمائے پھر اس کے بعد آپ اترے اور آپ نے ترے سٹھ اونٹ زبا فرمائے اپنی طرف ترے سٹھ سال عمر کے تھے ترے سٹھ اونٹ سو اونٹ ساتھ تھے تو سو میں سے ترے سٹھ الگ کیے ترے سٹھ میں سے پانچ سامنے کھڑے کیے ان میں سے ایک آگے لاکر اس کو زبا کیا تو ساری دنیا نے عجب نظارہ دیکھا اونٹوں میں جنگ شروع ہو گئی ہر اونٹ آگے بڑھ کے زبا ہونے کے لیے زور لگا رہا تھا ہر ایک کی تمانتی کہ میں زبا ہوں جب اللہ کے نبی کے ہاتھ ہوں جب تک آپ نے برچہ نہیں پھینکا اونٹوں میں یہ جنگ جاری رہی ہما آنہوان سہرا سر خون نہادہ برکف و امید آنکھ روزے بشکار خواہی آمد نہ شود نصیب دشمن کہ شود حلاک تیغت سر دوستان سلامت کہ تو خنجرہ زمانی جب آپ نے پھینک دیا برچہ تو پھر اونٹ کھڑے ہوئے سیدھے پھر آپ نے کہا علی ایک ایک گوشت کا ٹکڑا لے لو اور دیکھ بچڑا دو اور باقی سب سے کہو جو لے جانا چاہے لے جاؤ اور گوشت بنانے والے جو کسائی ہیں گوشت بنانے کی مزدوری گوشت میں سے نہ دے نا میرے پاس آنا میں اپنے طرف سے دوں گا تریسٹھ اونٹ تو یہ ہوئے اور بیگمات کے لیے ایک گائے زبا کروائی الگ الگ سے ایک گائے زبا کروائی اس کے بعد پھر آپ نے امام اور بین عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بلایا یہ مکہ کے تھے ان کے سامنے بیٹھے سر کے بال مڑائے آدھے سر کے بال مڑا کر آپ نے ساوا میں تقسیم کر دیے اور آدھے لیفٹ سائٹ کے مڑا کر آپ نے ابو طلحہ کو انصاری کو دے دیے ابو طلحہ کے پاس وہ بال رہے ان میں سے چند بال حضرت خالد بن ولید نے ان کی منت کر کے لے لیے ان کا اپنے ٹوپی میں سی لیا تھا جب کہیں لڑت میدان جنگ میں اترتے تو پہلے وہ ٹوپی سر پہ رکھتے اوپر وہ لوہے کا خود ہوتا اور پھر لڑائی کے لیے نکل